پتی کے ساتھ پتنی کے ساتھ خرید اپنے سخت امامہ سامنے آیا پتی نے آروف لگاتے پہ کہا کہ پتی شمیم خان ان پر بٹسی گہل لوگوں کے ساتھ سمبند بنانے کو لے کر لگتا تاریت کر رہا ہے یادہ کہ پتی نے بتایا کہ پتی شاند محمد ان کو بہت بری طرح سنتساق مات پیچھ کرتا ہے فیلحال پتی نے سانے پتی شاند کے خلاف تحریف تحریف کر رہا دی ہے محمد 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 مجھے بہت مارتے پیٹھتے ہیں اور اپنے کانوریس کے نیتا ہیں وہ بڑے نیتاوں کو لے کر آتے ہیں اور مجھے دبردستی کہتے ہیں کہ ان سے چاری سمبر بناناو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اس ویسے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا اور میں ان کی بات نہیں مانتی تو وہ مجھے مارتے پیٹھتے ہیں اور بہت بری طریقے مانتے ہیں اور اب کی بار تو مجھے ایک ترنٹ بھی لگا چکے ہیں ہمارے 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 ہیں اس کے اوپر کم بھی را روپ لگایا ہے درسل اس کے پتنی کا کہنا ہے کہ اوچھا رضوک پانے کے لیے وہ اپنی پتنی کو اوچھے رضوک کے لوگوں کے آنگے پروسہ کرتا تھا فلاد اس کے پتنی نے نونی تھانے میں ایک تحریر دیا جس کے آدھار پر پولس کا کہنا ہے کہ جو دوشی پاہے جائے گا اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاربائی کی جائے گی لیکن یہ بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پتی پتی کے رسے کو آخر اونچا رضوک پانے کے لیے ایک شخص نے ساتھ سار کر دیا غاجباز کے نونے علاقے سے آپ نے صلی اللہ علیہ وانچو کے ساتھ جتین دربانٹی ساتھ دپلس